سیادت، امارت، حکومت ان کے لیے ہیں شمس و کمر، شام و سہر، برگ و شجر، باغ و صبر سب کچھ انہی کی خاطر پیدا کیا گیا انہیں ہی اللہ تعالیٰ نے حاکی میں برایا کاسی میں عطایا، دعفع بلایا، شاہ پائے خطایا اور نا جانے کیا کیا بنایا اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کیا خوب لکھتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے آقا دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و رضی رسول و نبی، عطیق و وسی، غنی و علی سنا کی زبان تمہارے لیے اسالتِ کل، امامتِ کل، سیادتِ کل امارتِ کل، حکومتِ کل، ولایتِ کل خدا کے یہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و توان تمہارے لیے یہ فیض دیئے وہ جود کیے کہ نام لیے زمانہ جیئے جہانے لیے تمہارے دیئے یہ اکرامیاں تمہارے لیے جنامے چمن چمن میں سمن سمن میں فمن فمن میں دلہن سزائے مہن پہ ایسے منن یہ امن و اما تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبی سے کہی کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے آقا لوا کے تلے سنا میں کھلے ہماری زبان تمہارے لیے ہماری عوقات نہیں ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں کہ اس جانِ رحمت کے کمالات کا تذکرہ کریں ارے ہم کون ہوتے ہیں آقا کی سنا بیان کرنے والے ہمارے پاس وہ انداز کہاں سے لائیں کہ وہ رب کے محبوب اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب اُڑ کی ہم سنا بیان کریں زبیت و آلہ حضرت لکھتے ہیں اے رضا خود صاحبِ قرآنِ مددہِ حضور اے رضا خود صاحبِ قرآنِ مددہِ حضور تو مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ تو پتا چلا اللہ تو پتا چلا کہ اگر کوئی باہسن ہے جمیل ہے حسین ہے تو میرے آقا کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں سارا حسن آقا پر قربان اگر کوئی باکمال ہے تو اس کمال کو کمال ملا ہی آقا کے در سے ہے سرکار کے در سے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے باکمال کوئی نہیں تیسری بات کہ کسی کے احسانات کی وجہ سے کسی کے بڑے احسانات ہوتے ہیں اس وجہ سے اس سے پیار کیا جاتا ہے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں میرے آقا سے بڑھ کر محسن کون ہے اس سے زیادہ ان سے زیادہ احسانات کس کے ہیں ارے میرے آقا کی ولادت مبارک سے لے کر وصال شریف تک ہر ہر لمحہ میرے آقا کے ہم پر احسانات ہیں دنیا میں تشریف لائے بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے گھر ولادت ہوئی رب حبلی امتی کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا السلاة و السلا میرے آقا جب میرے آقا جب میراج پر تشریف لے گئے اس گناہگار امت کو نہ بھولے وہاں بھی ہمیں یاد رکھا ایک شاعر کیا خوب لکھتا ہے شاہنے کی عرض امت گناہگار ہے بخش دے میرے مالک تو غفار ہے تجھ کو آسان ہے نہیں دشوار ہے فکر روز جزا آج کی رات ہے پھر یہ حق نے کہا مہ بارے نبی تو میرا چاند ہے اور تارے نبی بخش دوں گا قیامت میں امت تیری تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے احسان تو دیکھئے احسان تو دیکھئے اپنے رب سے ملنے گئے ہیں گناہگار امت کو نہ بھولے وہاں بھی ہمیں یاد فرمایا قبر انور میں اتارا جا رہا ہے لبہائے مبارکہ کو جمپش ہو رہی ہے کان قریب لے جائے گئے تو امت کی یادگاری یہ امت میں میرے آقا دعا گو ہیں رب حبلی امتی کی صدائے ہیں ارے ایسا محسن اور کون ہوگا راتوں کو دنیا سوئے آرام کرے میرے آقا سجدوں میں اپنی راتیں گزار دیں گناہگار امت کے لیے راتوں کو روتے رہیں علماء لکھتے ہیں قیامت کا دن نفسہ نفسی کا دن ہوگا شدید گرمی کا عالم ہوگا میرے آقا اس دن بھی امت کو نہ بھولیں گے اس گرمی کے عالم میں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اپنے رب کے حضور گناہگار امت کو یاد کریں گے میرے آقا علیہ السلام پل سرات کے کنارے رب سلم کی صدائے بلند کرتے ہوئے اس گناہگار امت کو پار لگا رہے ہوں گے تو کہیں ہوجہ کوسر پر گناہگار امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے جامع کوسر پیش کر رہے ہوں گے اللہ اللہ احسانات تو دیکھئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نورانی آنسوں سے گناہگار امتیوں کی گناہوں کی تاریکی کو دور کر رہے ہوں گے اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں دنیا میں میرے آقا نے کتنے احسانات فرمائے قرآن دیا ایمان دیا خدا کا عرفان دیا اور ہزار ہاں وہ چیزیں عطا فرمائیں جس کی ہم قابل نہ تھے اپنے سایہ رحمت کے صدقے میرے آقا نے وہ ہمیں عطا فرما دیں الغرض میرے پیارے اسلامی بھائیوں اگر کسی کے احسانات کی وجہ سے کسی پہ پیار کیا جاتا ہے کسی پہ فدا ہوا جاتا ہے تو میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا طبار وہ ذات ہے جس پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا جائے آقا سے بڑھ کر اور کوئی محسن نہیں آلہ حضرت لکھتے ہیں لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی میرے آقا کی نعمت ہی تو ہم خواہ رہے ہیں ارے آقا کے احسانات کس طرح بیان کیے جائیں ہم تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے اس کا بیان کیسے کریں آلہ حضرت کے کلام پر اپنی اس گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں امام اہل سنت احسانات مصطفیٰ پر جب تذکرہ کرتے ہیں تو کیا خوب لکھتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں جلتی جانے بجھاتے یہ ہیں روتی آنکھیں ہتاتے یہ ہیں کسر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں شافے نافے رافے دافے کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں شافے امت نافے خلقت رافے رتوے بڑھاتے یہ ہیں فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالکِ کل کہلاتے یہ ہیں اِنَّا آتوَيْنَا کَلْكَوْسَر ساری کسرت پاتے یہ ہیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں لاکھوں بنائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہیں نزعِ روح میں آسانی دیں کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں مرکد میں بندوں کو تھبک کے میچی نین سلاتے یہ ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آآ کہ کے بلاتے یہ ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں خود سجدے میں گر کر اپنی گرتی امت اٹھاتے یہ ہیں رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں اپنے بھرم سے ہم حلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں اور تھنڈا تھنڈا میچھا میچھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں سلم سلم کی ڈھارت سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں جس کو کوئی نہ کھلوا سکتا وہ زنجیر ہلاتے یہ ہیں اور کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں تو پتا چلا کہ میرے آقا سے زیادہ حسین کوئی نہیں میرے آقا سے زیادہ باکمال کوئی نہیں میرے آقا سے زیادہ محسن کوئی نہیں تو پھر کسی اور سے پیار کیوں کیا جائے کسی اور پر قربان کی ہوا جائے ارے اپنی ماں اپنے باپ اپنے بیوی بچوں اپنا مال اپنا سب کچھ آقا کے قدموں پر قربان کر کے صحبہ اکرام نے وہ مثالیں قائم کی ہیں آج ہم پر بھی یہ پیغام منطبق ہو رہا ہے ہم یہ نعرہ تو لگاتے ہیں کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے واقعی یہ نعرہ بہت اچھا ہے سرکار کے نام پر سب کچھ قربان کر دینا چاہیے مگر ایک ایک اسلامی بھائی غور کرے ایک ایک مدری چینل کا ناظر غور کرے ایبری انڈیویچول آج غور کرے کیا میرا یہ دعویٰ سچا ہے یا میں اپنے دعوی میں جھوٹا ہوں کیا واقعی میں سرکار پر اپنا سب کچھ فدا کرنے کے لئے تیار ہوں کیا میں سچا عاشق رسول ہوں تو جواب دل سے آپ کو مل جائے گا کہ آج غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ لگانے والا اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے یہ کیسی غلامی ہے کہ سرکار فرمائیں کہ نماز پڑھو میری آنکھوں کی چھندک ہے اور سرکار کا اور موچے پست کرو مفہوم حدیث ارس کر رہا ہوں اور آتش پرستوں جیسا چہرہ مت بناو اور سرکار کا عاشق کہلانے والا دشمنانے مصطفیٰ جیسا چہرہ بناے یہ کیسی غلامی ہے کہ سرکار کا عاشق کہلانے والا سرکار کے سنت و بھرے لباس سرکار کی طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے فیشن پر عمل کرے کفار کے طریقے پر لباس پہنے یہ غلامی سچی نہیں ہے ہم نے آج عشق رسول کیوں ضروری ہے یہ سنا قرآنی آیات سے ہم نے سننے کی کوشش کی احادیث سے سننے کی کوشش کی کہ سرکار علیہ السلام پر فدا ہونا کتنی بڑی بات ہے لیکن میرے